بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فوقی ملتانی حاضر ہے اپنے نئے نیو نوے نکور ویلوگ کے ساتھ تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع امید کرتا ہوں کہ اللہ پاکہ خاص رہا ہے بسے آپ ٹھیک ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں ملتان کی سخت گرمی نے ہمیں بالکل سخت کر دیا ہے اور آپ کی بھابی نرم ملائم مزے دار سا آج ہمارے لیے ہانڈی تیار کر رہی ہے آپ کے بھابی کے پاس چلتے ہیں کہ آج ہمیں وہ کیا مزے کا کھلا رہی ہے آنجی بے گم صاحبہ کیا حال ہے آپ کے آپ کا موٹ اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے اس گرمی کے موسم میں ابھی 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 تھنڈی تھنڈی شکنجی پھی ہے نا اس لیے آپ کی بھابی نے ابھی اتنی مزے کی شکنجی پھی لائی ہے مجھے میں آپ کے ساتھ شیر کرتا لیکن میں آئیا ہوں ابھی دفتر سے مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی میرا دل بھی نہیں کر رہا تھا کچھ کرنے کو اور اب آپ کی بھاپی مجھے اتنا اچھی لگ رہی ہے پہلے بھی لگتی ہے لیکن آپ دہ دہ لگ رہی ہے پیٹ پوجا ہو جائے نا پھر بہت اچھی لگتی ہو بہت گرمی ہوں میں بہت سڑکوں پر اتنی گرمی ہے نا میں آپ کو پتا نہیں سکتا جتنا اس گھر میں ہے نا گرمی اتنی روڈوں پر نہیں ہوگی اچھا جی بہن بھائیو آپ انصاف کرنا آپ نے آج انصاف کاری دینا ہے گرمی کا بتاتا ہوں آپ کو آئے ذرا آئے میرے ساتھ آئے یہ دیکھیں یہ ہے سب سے پہلے جہازی کولر پھر یہ ہے سولر والا کولر پھر یہ ہے پنکھا اور میں آ رہا ہوں باہر جہاں پہ تارکول بچھی ہوتی سڑکوں پہ آج آپ بتائیں کیا یہ جو بڑا کولر ہے نا جب آنے لگتے ہو نا فروغ آنے والے ہوتے ہو میں صرف دس منٹ پہلے یہ چلاتی ہوں پورا دن یہ کولر بند ہوتا ہے بلد کی وجہ سے نا وہ سولر والا صرف چلاتی ہوں یہ اچھا توالا اچھا ہم کو سکھا رہا ہے کیا یہ میری گلتی ہے اور دو گھنٹے لائٹ آج میں نہیں تھی کل بھی نہیں تھی یہ مسئلہ ہے لیکن پھر بھی سولر والا کچھ گزارہ کر جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ نا یہ پلیٹوں پہ مٹی شٹی ہے اس وجہ سے یہ صحیح صفائی کرنے پڑی چلیں ٹھیک ہے باتیں تو ہوتی رہیں گی بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہے اور ہماری دعا ہے آپ بھی جہاں رہے ہستے مسکراتے لیں پھولوں کی طرح بلکل پھولوں کی طرح جیسے گملوں میں کعاریوں میں باغوں میں بڑے بڑے پیڑ 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 اسل سسرکی بولے نا اچای جا آپ بہابی بنا رہی ہے مطいてال کیا ہاںٹی بنا رہی ہے ہوشی زبردہ سے بھی بنانے والی ہوں لیکن میں ابھی بتاؤں گی آپ کے ساتھ جیسے بناتی جاؤں گے آپ کے ساتھ شید کرتی جاؤں گے میں نام ہوں آج میں پہلی بار بنا رہی ہوں زندگی میں پہلی بار نینے ویسے بناتے ہیں لیکن اس طریقے سے پہلی بار بنا رہی پہلیں ماشااللہ جی چیزیں سچ چکی ہیں میدان میں آج کی ہم ریزیپی کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر تو ہمارے ساتھ رہیے گا جو بین بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں اب بھور تو نہیں ہو رہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی ہوگی ہماری گرم اس میں اب ہم ڈالیں گے اپنا گھی بنا کر رہی ہو نام تو ہانڈی کا پتا دو اس ہانڈی کا نام ہے چکن بھنڈی ملائی چکن بھنڈی ملائی میں پہلی بار سن رہا ہوں چاہے اس میں کوئی ایک سا قسم بھی بھالائی ڈالے گی نہیں ملائی کے بغیر ہی یہ ملائی کی طرح بنے گی یوں جادو میجک اپنی بھاپی کے ہاتھوں پر میجک ہے بغیر ملائی کے ملائی والا سالن جار کر لے گی بغیر ملائی بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے جی ہم سب سے پہلے جی ہم اس میں گوشت ایڈ کریں گے اور ساتھی اللہ پاگی نے ہمیں ٹھن 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 ہوا چلانے شروع کر دیا ہے سب سے پہلے جی گھی ایڈ کریں گے سب سے پہلے جی نہیں ہی میں چکن ایڈ کریں گے سب سے پہلے جی سمجھدار ہو گیا میں سمجھدار ہو گیا ہم آخر رہ کس کے ساتھ رہا ہوں پیارہ سمجھ گیا پیارہ سمجھ گیا پہلے جی ہمارا فرائی الحمدللہ چکن فرائی ہو چکا ہے چکن فرائی ہو چکا ہے چکن فرائی ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے بھنڈ اور بھنڈ میں نے بہت باریک بھریکنگ کاٹی موٹی موٹی کر کے کٹ گیا تاکہ اس میں باریک بھنڈی گال نہ جائے جائے ٹھیک ہے کھڑی کھڑی بنے گی کھڑی کھڑی بنے گی اب بھنڈی کی لیس دار ختم کر دیں گے موہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھابی آپ کی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کی لیس ختم ہو جائے ہماری پرائی ہو چکی ہے چکن کے ساتھ ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے لسن ادرک کا پیسٹ اس کے ساتھ ڈالیں گے کٹے ہوئے پیاس بھنڈhof گنت تاتین یک ساکتے ہیں گنت گنت ہوئے پہ خلد مریٹ سکہ دھنیا ملائی بھنڈی اور ان کی عادت بنے گی آپ پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے اسے ہلکی آنچ ہلک کم کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت زبردستی کچھ ہوا رہی ہے کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی دو بندے پوشی ہیں دروازہ نوک کر گیا آپ کی گھر بن کیا رہا ہے بہت سیادہ خوشبو آپ ڈالیں گے ہلکی سی اس میں ایڈ کریں گے پیسی کالی مرچ کیونکہ کالی مرچ کا اپنا ہی زائکہ ہوتا ہے ہاں جی اور اس میں ایڈ کریں گے دھنیا ماشاءاللہ ہماری جی چکن بھنڈی ملائی ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھل پھرتی ہیں پھل پھرتی ہیں خود کہ رہے بھوک بھوک کر رہے اور پھر میں بنا رہی ہوں بھوک لائی ہوئی ہے ایک جلدے کام کر کے دوں پھروں کو بھوک پھر سے بھی رہے یہی پہ آکھ ہے نا پتہ نیتر کیا چیز ہے پہلی فرصت میں نکال کی زہر نوازی ہے زہر نوازی ہے یا زہر نوازی ہے زہر میں آپ کو یہ احسان پوری زندگی نہیں بھولوں گا جو آپ مجھے کھل کے بنا بنا کھلاتی ہو باتیں سنوازی ہے تو بات نہیں تو ہے اور کیا ہے آہاہ ویڈیو بن بھی نہیں رہی پائن ڈالا تھا ان کا کبوتروں کا دوپیر میں ڈالا تھا ماشاءاللہ یہ شکر ہے گرمی ہے لیکن اللہ یہ ہوا چر رہی ہے تھنڈی تھنڈی ماشاءاللہ بہتر ہو گیا جو جو ہمارے چینل پر نہیں ہوئے اس Kindern کو سبسکرائب کر دیں آپ کی مہربانی ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اتنی گرمی میں میڈل کلاس ڈالا تیزےور کا یوٹیوبہ کا ویڈیو بنانا دیکھیں کتنا کتنا مشکل کام ہے اتنی مہنگائی کے دور میں اب ہمیں دو بندوں کا کھانا رائیڈ کرنا پڑتا ہے ہم دو بند ہیں ہم نے دو بندوں کا کھانا تیار کرنا قدتا ہے لیکن یہ ویڈیو کے لیے ہے whereas جننت کا دروازہ کھول رہا ہے تو میند کا جو کام کر گا اس کے لیے یار بھوک کے لیے یہ جننت کا دروازہ خونتا ہے جب اس اس کو آواز آتے ہیں نا روٹی کی اب یہ میرے پیٹ میں جائے گی ہوئے ہوئے بہت زیادہ مسلم پائے یہ جی ہماری پہلی روٹی گئی جی تبے پہ گول 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 ساری دنیا گول گول یارو میں جلدی کر لو یار بس پروگ اب جلدی کام کرتا رہی ہوں اب تبے پہ خود بیٹھ جاؤں نہیں نا پہ روٹی نہیں ملے گی روٹی نہیں ملے گی میرا فکر نہیں ہے ہی میرے اللہ اوہ یار فکر ہے تو کہہ رہا ہوں کہ روٹی نہیں ملے گی کچھ خودگارز اس دنیا ہے گھر جانا ہے مجھے گا جانا دنیا خودگارز ہے نا خامد تو خودگارز نہیں ہے نا خامد اس سے بھی زیادہ ہے دنیا پھر رہن کر لے گی جتنی بھی میری اچھی اچھی بھاپی ہیں وہ بتائیں کہ خامد خودگارز ہوتے جو اچھی بھاپی ہیں اچھی اچھی بھاپی ہیں کہوں گے نا تو اور چھوڑی ہو کے کہیں گے ماشاءاللہ آپ کی بھاپی نے اتنی گرمی میں جل کے اتنے چھوٹے سے کچن میں کتنا زبردست اب بھنڈی ملائی کا سالن چکن بھنڈی ملائی کا سالن دیار کے دیکھیں ماشاءاللہ 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 جل کے پکوڑا ہو گئی ہوں یا تم جل کے پکوڑا ہو گئی ہوں میں نے کہا سالن کا کہہ رہی ہو سالن نہیں میں گرمی میں مزا آیا یہ کالی میرچو والا رائتہ کالی میرچو زیرے والا اور اس کو ہم سرائیکی میں کہتے ہیں یہ پھلکے تبہ پہ جو ہم بناتے ہیں اس کو سرائیکی میں پھلکے کہتے ہیں آپ روٹیاں کہتے ہوں گے اور آپ کی بھاپ بھی نے اس وقت فنٹوس سالن تیار کیا جھوٹ بولو بار بار جھوٹ بولو تب سے پہلے ڈالتے ہیں ہم ہمیشہ کی طرح اس میں نبو اوہ تیری ایک یہ یہ یلو والا پڑا ہوا تھا بارو وہ اٹھا لیتے ہیں یہ گرین میں اتنا راس نہیں ہے دیکھو ہم نے نچوڑ لیا پھر دیکھو ہیں نچوڑنا تو آتا ہے جس جس بھین بھائی کے موہ میں پانی آ رہا ہوں اس حال کو دیکھ کے وہ آ سکتا ہے ہمارے اسے کھانا ہمارا شیر کر سکتا ہے جی آیا نو بسم اللہ بسم اللہ ویلکم جی ویلکم ویلکم جی ویلکم ویلکم کر دیں جی آپ کو ہمارے بسم اللہ بسم اللہ بھنڈی بھنڈی یہ لیڈی فنگر نہیں ہے یہ ہماری زندگی ہے اچھا جی یہ ریسپی جو آپ کی بھابی نے اور میں نے آپ سے شید کی ہے یہ گھر میں بنائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اپنے پیاروں کو کھلائیں بہت ہی مزیگی بنتی ہے بسم اللہ مزدار ہے مزدار ہے کمال ہو گیا ہمارا مزدیک اثاراں جو جو اپنے ہوتونا پر جا کے اپنے کھانے کے پیسے برباد کرتے ہیں آپ یہ چیزیں گھر میں بھی جار کر سکتے ہیں ہم جی امید کرتا ہوں ہمارا یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارا ویلوگ پسند آئے ہوگا ہمارا سبسکرائب کر دیں ہماری ویڈیو کو لائک کردیں اور شیئر ضرور کردیں اسی کے ساتھ دیں ہمیں اجازت اللہ حافظ پھر ملیں کے نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ